الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیر احمد آپ کا فیزکس ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سائنس اور میتھ فید عزیر احمد ایف ایسی پارٹ ون کی فیزکس کا نمیریکل نمبر 4.3 ہم صال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے 10 بریکس ایچ 6 سینٹی میٹر تھک اور میس 1.5 کیجی لائی فلیٹ آن اے ٹیبل how much work is required to stack them on one on the top of the other امید ہے نمیریکل کی سٹیٹمنٹ کی سمجھ آگئی ہوگی میں ایک دوہ دہرا دیتا ہوں کہ 10 انٹے جن میں سے ہر انٹ کی مٹائی 6 سینٹی میٹر ہے ان کو اور میس 1.5 کیلو گرام ہے ایک ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان انٹو کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے total amount of work done جو ہے وہ find کریں تو total amount of work done بیٹا جی equal ہوگا ہر انٹ کو رکھنے کے لیے الگ work done تو پہلی انٹ جو ہے ابھی میں مطلب نمیریکل آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں پہلی انٹ تو پہلی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے اس کو رکھنے کے لیے ہمیں کوئی work done نہیں کرنا پڑے گا دوسری انٹ کو رکھنے کے لیے ہمیں پہلی انٹ کی جو موٹائی ہے یعنی کہ 6 سینٹی میٹر اتنی ہائٹ تک لے جانا پڑے گا تو وہ برابر ہوگا MGH کے دوسری انٹ کو جب ہم پہلی انٹ کے اوپر رکھیں گے اس طرح تیسری انٹ کو رکھیں گے تو ہمارے پاس work done ہوگا MG into 2H اس طرح جب ہم دسویں انٹ کو ساری انٹو کے اوپر رکھیں گے تو ہمارے پاس work done آئے گا MG into 9H تو اس طریقے سے ہم سارے work done کو سم کر لیں گے اور ہمارے پاس total work done آ جائے گا آئیے دیکھتے ہیں mass of one brick mass of one brick جو ہے وہ 1.5 kg ہے thickness اس کو میں M سے denote کر رہا ہوں thickness یا thickness of thickness of brick اس کو H سے denote کر سکتے ہیں ہم وہ برابر ہوگا 6.0 cm اب work done W ہم نے find کرنا ہے to bring all the bricks one by one on one and other اوکے تو work done برابر ہوگا W1 plus W2 plus W3 plus one plus W10 کے اب W1 وہ work done ہے جو پہلی انٹ کو رکھنے کے لئے کرنا پڑے گا اس طرح W2 وہ work done ہے جو دوسری انٹ کو پہلی انٹ کے اوپر رکھنے کے لئے کرنا پڑے گا W3 جو ہے وہ وہ work ہے جو تیسری انٹ کو جو ہے وہ پہلی دو انٹو کے اوپر رکھنے کے لئے کرنا پڑے گا اس طرح W10 وہ work ہے جو باقی نو انٹو کے اوپر رکھنے کے لئے دسویں انٹ کو کرنا پڑے گا تو W1 میں پہلے بتا چکا ہوں یہ زیرو جاؤل ہوگا اور اسی طرح W2 جو ہے وہ MGH ہوگا کیونکہ یاد رکھیں جب آپ سٹیک کر رہے ہیں کسی چیز کو ہائٹ پر ورٹیکل ہائٹ میں ورٹیکل ہی رکھ رہے ہیں اوپر پنچا رہے ہیں سلٹن ہائٹ پر رکھ رہے ہیں تو آپ کو جو work done کرنا پڑے گا وہ اس کی potential energy کے برابر ہوگا اور جب ہم دوسری انٹ کو رکھ رہے ہیں تو ہم ہائٹ ایچ پر رکھ رہے ہیں اس لئے جو work done ہوگا وہ W2 MGH ہوگا اس طرح W3 جو ہے وہ MGH انٹو 2H ہوگا 2H اس لئے کہ پہلے دو انٹیں آلرہی رکھی جا چکی ہیں اور ان کی ہائٹ ہے 2H تو 2H پر تیسری انٹ کو 2H ہائٹ پر رکھنے کے لئے جو work done کرنا پڑے گا وہ MGH انٹو 2H ہوگا similarly اگر میں لکھوں تو W4 برابر ہوگا MGH انٹو 3H کے W5 برابر ہوگا MGH انٹو 4H کے W6 برابر ہوگا MGH انٹو 5H کے W7 برابر ہوگا MGH انٹو 6H W8 برابر ہوگا MGH انٹو 7H W9 برابر ہوگا MGH انٹو 8H اور W10 برابر ہوگا MGH انٹو 9H کے اور network done برابر ہوگا W1 plus W2 plus 1 plus W10 ان سب کی values put کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا M W10 ہے plus MGH اس لئے پاس آ جائے گا ملوكا 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 8H پلس MG 9H آگے چلتے ہیں W برابر آ جائے گا MGH کامن لے لیں اندر آ جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MGH into 2 1 3 3 6 10 15 21 28 21 27 28 38 36 39 45 अब हम values put کرتے ہیں M की value है मेरे पास 1.5 G की value है 9.8 H की value है height है 6 cm इसको मीटर में convert करें तो बन जाएगा 6 over 100 और multiplied by 45 इनको simplify कर लें हमारे पास आ जाएगा 1.5 और 9.8 को multiply करें 1.5 multiplied by 9.8 multiplied by 6 multiplied by 45 ये बन गया 396 9 396 9 over 100 हमारे पास आ जाएगा 39.69 जो के नियरली 40 होता है तो 40 जाओल जो है ये work done करना पड़ेगा हम को इसके साथ ही numerical का इहतता है उमीद है आपको समझ आई होगी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको इस numerical में समझ नहीं आई तो में जाकर जरूर पूछें ताके वो समझाया जा सके और वीडियो को शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें ताके सब लोग इससे फाइदा उठा सकें उजायर एहमत की तरफ से अगले numerical ताक आप सब को आप सब को अला हाफिज